موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر انڈریڈ میں ہوں آپ کے ساتھ راہل موریا آئیے روکھ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبروں پر لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز کی اور مدی پردیش کے اوجہ سوکو ملی کینڈیڈٹ ماسٹر کی اپادی شترنج میں ورلڈ رینکنگ کے آدھار پر بنے کینڈیڈٹ سوچتہ میں نمبر ون اندور میں فہلی بجبو پارشد اور نگر نگم کی اندیکھی کا شکار ہو رہے رہواسی گروہار سے انلاک ہوا بھوپال ویعاپاریو کی دکھی ویعاپک تیاریا آرثی کھالات سدھرنے کیا ساتھ ویشو شترنج مہاسنگ نے ورلڈ رینکنگ کے آدھار پر گوالیر کے اوجہ سوکو کنڈیڈٹ ماسٹر کی اپادی دی ہے دنیا کی چوتھے نمبر کی اپادی کو حاصل کرنے والے اوجہ سو سنگھ پردیش کے پہلے شترنج کھلاڑی بن گئے ہیں دو بار کومن ویلتھ گیم اور یوروپ میں چیمپیونشپ میں شترنج کھیل چکے اوجہ سو سنگھ کو اب ورلڈ ریکارڈ اور ورلڈ کپ کا انتظار ہے اوجہ سو کی عمر محس پندرہ سال ہے لیکن اس عمر میں وہ شترنج کے ماسٹر ہیں اوجہ سو نے دس سال کی عمر میں شترنج کھیلنا شروع کیا تھا جونئر کٹیگری میں جلا سمبھاگ اور راجی اسطر پر کمال کا پردرشن کرتے ہوئے چیمپیونشپ جی تھی اس کے بعد نیشنل شترنج چیمپیونشپ میں اکیلے کے دم پر گولڈ جیتا اوجہ سو اب تک دو بار کومن ویلتھ گیمز میں بھاگ لے چکے ہیں اور سربیا میں کھیلی گئی یوروپی شترنج چیمپیونشپ میں ہالین کے ساتھ سنیوکت ویجیتہ بننے کی کامیابی بھی حاصل کی ہے میں نے دس سال کی عمر سے چیز کھلنا شروع کیا تھا اور شروعات دسٹرک چیمپنشپ وغیرہ سے کریں تھیں اس میں جب میں جیتنے لگ گیا تو آگے دسٹرک کو سٹیٹ میں ریپریزنٹ کرا پھر سٹیٹ میں شروعات میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو دو تین بار سٹیٹ چیمپنشپ کھیلا تب وہاں پر ایمپی کو بھی ریپریزنٹ کرا پھر نیشنلز میں نیشنلز میں پھر سی بیسی نیشنلز میں میرا گولڈ بھی لگا سی بیسی ویس زون ہم کھیلے تو وہاں ٹیم چیمپنشپ میں بھی گولڈ تھا انڈیویجیلز بھی گولڈ تھا اس کے بعد میں نے دو بار انڈیا کو کومن ویلس میں بھی ریپریزنٹ کرا ہے کومن ویلس کے بعد کئی ساری انٹرنیشنل چیمپنشپ کھیلیں ہم نے انڈیا میں دیلی انٹرنیشنلز کھیلا مومبئی میئر کپ کھیلا اور ابھی ریسنٹلی سربیا گئے تھے وہاں پہ تین انٹرنیشنل چیمپنشپ کھیلیں اس میں جو میرا لازٹ ٹورنمنٹ تھا اس میں میں رنر اپ رہا وہاں رنر اپ ہونے کے بعد مجھے کینڈیڈٹ ماسٹر کا ٹائٹل ملا اور ابھی تو میری اچیویمنٹس میں اتنی ہی ہیں اور اس کے بعد میرا مین ٹارگٹ ہے رنڈ ماسٹر بننا ہے اس کے بعد انڈیا ٹیم میں سیلیکشن کے بعد مجھے ورلڈ کپ میں انڈیا کو ریپریزنٹ بھی کرنا ہے کریئر کو لے کے سوچ وچار بہت کرنا پڑا جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم سم مدنب بھرگی پریوار کے لوگ پہلے تو یہی سیف پات چنتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ پڑھائی میں اچھا ہے اور جس پڑھائی میں بہت اچھا رہا کہ پڑھائی میں اچھا ہے تو آئی آئی ٹی یا میڈیکل کوئی پروفیشن چنے یا آئی ای ایس آئی پی ایس بنے اس کے بعد یہی سب کا سپنا رہتا ہے لیکن اس کی لگن اور محنت دیکھ کر چیس میں جو اس کا روچی تھی تو میں مرچینڈ نیوی میں انجینئر رہا ہوں تو وہ میں نے اپنا کوئٹ کیا سوچتہ میں چوکہ لگانے والے شہر اندور کو نگر نگم اور پارشدوں کی اندیکھی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے عام جنتہ پر چالانی کاریوہی کرنے کے لیے مشہور نگم گندگی کو اندیکھا کر رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں اندور کے وارکرمانک آٹ یعنی کہ جونا رسالہ کی یہاں نالے کی حالت یہ ہوئے کہ نگر نگم اور جن پرتینیدھی بھی اندیکھا کر رہے ہیں نالے کی بدبوسر رہواسی پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ جن پرتینیدھیوں سے لے کر پارشد تک کو اس کی شکایت کی جا چکی ہے لیکن اب تک اس نالے کی اور کوئی بھی دھیان نہیں دیا گیا ہے رہواسیوں نے بتایا کہ لوگ یہاں کچھرا بھی ڈالتے ہیں لیکن نگر نگم کاریوہی نہیں کرتا اور پارشد اس اور دھیان نہیں دیتے شیخ کو محلے والوں نے پریشانی بتائی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک اس کا نرہ کرن ہوتا ہے دیکے دار کی لاپروہی سے بہت چھوٹے پائپ اس میں ڈال گئے تھے اور یہ سارے پائپ اور یہ نالا پورا چوک ہو رہا تھا بدبوسرگی بہت پھیل رہی تھی اس سے بیماری ہو رہی تھی یہاں کے رہواسی بہت زیادہ پریشان تھے انہوں نے نگر نگم کاریوہی چکر لگا جیدو شاپ کیا جون پر بھی گئے پارشت کو بھی بہت بولا تو یہ ہو نہیں رہا تھا تھوڑا سا دو تین دن لگے اس کے اندر کرانے میں اور ہمارے بھائی پارشت جو اٹھاؤن نمبر کے انور قادری صاحب ان سے بھی بولا انہوں نے جھوٹے صاحب اور پوری ٹیم کو بلوا کے آج اس کا پورا پائپ پھڑا رہا ہے پورے چیمبر چلوا کے واپس جیسا نالا کا بیسا کرا کر اس کو اور سائٹ کی پردیے بنا کر اوپر سلوب ڈال کر اس کو نالے کو انچالا لمبے کورونا کرفیو کے بعد اندور کو دھیرے دھیرے انلوک کیا جا رہا ہے اب اسی کڑی میں بودوار کو چھتری باغ استید بالوین مندر دھرمشالہ میں ویاپاری سنگ کے ساتھ جلا پرشاسن نے بیٹھک کی اس بیٹھک میں سرافہ ویاپاری ستلا ماتا بازار ویاپاری راجوڑا اسوسییشن ویاپاری خجوری بازار ویاپاری شکر بازار ویاپاری سہیت انی ویاپاریوں کا سنگ مکھے روپ سے شامل ہوا اس دوران ویاپاریوں کو ویکسین ہنڈرڈ پرسنٹ لگوانے کو لے کر سمجھائش دی گئی اور تین دن کا ٹائم دیا گیا ادھکاریوں کی مانت ویکسین لگوانے کے بعد ہی سوموار سے مارکٹ کھولنے پر فیصلہ لیا جائے گا ہماری دکان کے اندر ابھی جو گرسات میں پانی کھڑا ہے وہ سکتا ہے کہ وہ اندر گیا ہمارا مال خراب ہوا اس کے بعد وہ بلی نے تین چار بچے دیتی ہوا اپر دھرم سالہ ہے اسو وہ کی باہر لگی ہے یہ ابھی جو میٹنگ رکھیتی ویپاری سنگ کو لے کر اس میٹنگ میں کیا نینے ہوگا دکان کو لے کر سبھی کرمچاری اور سبھی سیٹھ لوگ جتنے بھی دکان کے ہوں گے سبھی ویکسینیٹڈ ہوگے اور دکان پوری ویکسینیٹڈ ہوگی جب ہی ہم دکان سلیں گے سر بتائیے کیا پڑے سانیہ آ رہی ہے کہ ابھی ہمارا جو بجار تھا ہمارا دھندہ پانی بجار سے جڑا ہوا ہے ہم بے روجگار ہو گئے ابھی تین مہینے سے دو تین مہینے سبھی بے روجگار ہیں سیلسمن بھی بے روجگار ہو گیا ہے اور جتنے کرمچاری وہ بے روجگار ہیں یہ ہوا کہ سب بول رہے ہیں کہ سب آجیگاری بول رہے ہیں کہ سب ویکسین سب جگہ جاروری کمپل تری کرو وہ ساہر میں جتا شتاف ہے آپ کا ان کے لئے بھی کمپل تری ضروری ہے تب ہی مارکیٹ آپ کے دینے سے کھولیں گے باقی بگر ہم نے بولا کہ ہمارے مارکیٹ میں 100% ویکسین لگ گئی بیاپاریوں کو باقی جو دکان دلتے ہیں سٹاف ہیں ان کو 70% تریفتری لگ گئی ہے کرب دو مہینے کے لمبے کورونا کرفیو کے بعد گروار سے بھوپال کو پوری طرح انلوک کر دیا گیا ہے اس کے چلتے بودھوار کو رازدھانی کے بازاروں میں انلوک کی ویاپک تیاریاں دیکھنے کو ملی ایک طرف پرشاہشن کی شرط کے مطابق ویاپاری کورونا ویکسین لگواتے ہوئے نظر آئے تو وہیں دوسری طرف ویاپاریوں نے اپنی دکانوں کو سینٹائز کیا اس دوران ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ ہماری مانگ پر پرشاہشن نے بازار کو پوری طرح انلوک کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ پرشاہشن کا ساتھ دیں اور کورونا سنکرمنٹ سے خود کو اور ہمارے گرہکوں کو بچائیں ویاپاریوں کی مانے تو کورونا کرفیو کے چلتے آرثی کھالات بہت خراب ہو گئے تھے جن سے اب راحت ملے گی اس دوران ہمارے سموداتا دیپک سنگھ فلڈ پر پہنچے اور انہوں نے پورے بازاروں کا دورہ کیا کورونا سنکرمنٹ کی رفتہ رب دھیر دھیرے کم ہو رہی اسی کے ساتھ مارکٹ بھی کھلنے کی گواہی چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صاف طور پر کہا گیا کہ ویکسین لگوائیے اور دکان کھولیے یہاں نوائی کے جو ویاپاری ہے وہ یہاں ویکسین لگوانے آہ ہیں تاکہ دکان کھل سکے اور کورونا سنکرمنٹ فیلنے سے روکا جا سکے یہاں پہ آئیے بات کرتا ہوں ویکسین لگوانے آہے ہیں جی آپ کا مام کیا ہے میں کڑال پر یا نہیں آپ کی دکان ہے ہاں پہ جی سر تو آپ لوگ آج ویکسین لگانے آہے ہیں جی ویکسین لگانے آہے ہیں کیونکہ کیا ہے نعرہ چلتا ہے پہلے ویکسین اس کے بعد دکان تو ہماری بھی جمعہ داری ہماری بھی جمعہ داری ہماری بھی جمعہ داری ہماری میرا پیلہ ڈوج ہو چکا رسی لگا کے چلتے ہیں گولے بنایا ہوئے ہیں باکاتہ دکانوں میں سینیٹائیر ہوتا ہے ماسک پہ نہیں آتے ہیں بینہ ماسک کے ہم گراہ کو نیویدن کرتا ہے کہ ماسک پہ نہیں آتا ہم اپنی ور سے ماسک ان کو پروائیڈ کرواتے ہیں سینیٹائیر پروائیڈ کرواتے ہیں اور اگر وہ چار سے پانچ لوگ ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو کوشش یہ کیا جاتا ہے کہ کیول ایک یا دو لوگ اندر پسند کرنے کے لیے جاں باکی لوگ بہار کڑے ہو کہ انتہائیر کر لیں اسے اندر دکانوں میں بھیڑ بھی نہیں بیٹھتی اور سنکرمان ہونا کا جو خطرہ وہ بھی رکتا ہے سانکرمان ہونا کا جو خطرہ وہ بھی رکتا ہے سانکرمان ہونا کا خطرہ سانکرمان ہونا کا بھی ہم پوری طرح ساندھانی باتیں گے تاکہ لوگوں کو لے کے جو بھی 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 آتی ہے تو انہیں ایک ایک کر کے انٹری دیں گے بھیڑ نہیں بڑھائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سافتہ و تصفیروں میں کہ یہاں پہ ویکسینیشن کیلئے کیمپ لگایا گیا ہے جہاں ویہاپاری آ رہا ہے ویکسین لگوا رہا ہے کیونکہ سافتہ وکہ نعرہ دیا گیا کہ ویکسین لگوا آئیے اور دکان کھولیے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ریجیسٹرشن کی آ رہا ہے ان اسپورٹ ریجیسٹرشن کی آ رہا ہے کیونکہ کل سے جلہ پرشاشن نے سافتہ و پانومتی دی ہے کہ آپ باجار کھول سکتے ہیں لیکن پوری سعودھانی کے ساتھ تاکہ کورونا جو پروٹوکول ہے جو گائیڈلین اس کا پوری طرح پالنگ کیا سکے اور کورونا سنکرمال کو بڑھنے سے روکا جا سکے سر ہم بہت خوش ہیں ہم کلیکٹر کی گائیڈلین کا پورا پورا پالنگ کریں گے ایک ایک ڈوز ہم سب دکان مالکوں نے لڑکوں نے سب نے ایک ایک ڈوز لگا لیا ہے جتنا ہم کورونا کا دیکھ رہے کریں گے اتنا ہمارا ویاپر پڑے گا جتنی ہم کیر کریں گے ہماری سرکشہ ہے لوگوں کی سرکشہ ہے ماسک بھی جروری ہے گراکوں کو بھی کمپل سری کر دیں گے دکان پر نو ماسک نو اینٹری کل سے کل گراک آئیں گے کس طرح سے ہم تر دوری بنایں گے باقاعدہ دو گج کی دوری ہے اس کو ہم پورا بنا کے رکھیں گے یہاں تو رسیاں باند دیں گے ہم لوگوں کی کاؤنٹر ایسے ہیں کاؤنٹروں کو آگے کر دیں گے گراک کی اور ہمارے بیچ میں دو گج کی دوری بنی رہے اور ماسک کمپل سری دو مہینے بعد پرشاشن کی اور سے ہمیں چھوٹ ملی ہے دکان کھلنے کے لیے اور پرشاشن ہم پوری گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے دکان کی ساف سفائی کروانا چالو کر دی ہے اور پوری اپنے جو بھی ہمارے ورکر ہیں ان کو ویکسینیشن لگوا دی گئی ہے کلی اور کل سے ہم اپنا ویپار چالو کرنے جا رہے ہیں ہاں رہت ہے اب کل سے تھوڑا بہت ہم لوگ دیکھیں گے کیسے اپنا ویپار شروع کرنا ہے اور پوری گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے سوشل دیسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے اور اپنا سینیٹائز پوری شاپ آپ بھی آج ساف سفائی کروا گئے سینیٹائز کروا رہے ہیں اور پورا پالن کرتے ہوئے کام کرنا چالو کریں گے سرکار کے مانکوں کے آدھار پر جیسا دیا گیا ہے یا جیسا لوگ کے لئے سرکشت محسوس کرتے ہوئے کرنا چاہیے کی دوگچ کی دوری بنا رکھیں ماسک جروری اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے ہیں سرکشا کے دھیان لکھیں اپنے خود بھی رکھیں اور دوسروں کے بھی آویار کریں سا ہی کام نہ کر کے چالو کرنا ہے سا ہاتھوں کو دوری بنا کے دکھا دیا جائے اور جتنا چھونے کا کم ہو سکے اتنا چھونے کام کم کریں اور سینیٹائز کر کے ہی کسی چیج کو چھویں اور سینیٹائز کر کے اس چیج کو واپس دے دیں اب رات کی سانس کا تو پتہ کچھ تمہیں کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کیونکہ پچھلے کورونا کال میں جب لوگ ڈون لگا تھا تب بھی یہ صحیح کچھ ہوا تھا کہ گاڑی پٹری بے آ جائے گی تین مینے بعد وہ پٹری بے آتے آتے جب لائن آئی تھی جب واپس کورونا کال کیا کرفیو پھر سے لاغو ہو گیا تھا تو جس کے گانڈ ویپاری ورک تو اپنی پیٹ سے کھڑا ہو بھی نہیں پایا ہے پھر سے کھڑا ہونے کوشش کرے گا آپ دیکھتے آگے کیا ہوگا کیا مران زکی کے ساتھ دیپاک سنگھ خبرانڈے تھوپال فیلال خبروں میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے خبرانڈے جنتا کی بلند آواز موسیقی